بس ایک چمچ حلدی اور سارے سفید بال جڑ سے کالے ہو جائیں گے وہ بھی بینا مہندی بینا ڈائی بینا کسی کلر کا یوز کیے آج کی ریمڈی بنانا جتنا آسان ہے اس کو لگانا بھی اتنا ہی آسان ہے اس ریمڈی کو نیچرل چیزوں سے بنا کے تیار کریں گے اس ریمڈی کو اگر آپ ہفتے میں دو بار لگاتے ہیں تو دیرے دیرے آپ کے سفید بال کالے ہوتے جائیں گے اور یہ آپ کے بال کو لمبا بنانے کے ساتھ سچ چمکدار بھی بنائے گا تو چلی شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کیجئے ایک برطن گیس پہ رکھیں اس پہ ایک کپ پانی ڈال دیں گے ایک چمچ چائے پتی یا پھر آپ کافی پاورڈر لے لیں چائے پتی میں کافی ماترہ میں کیفین ہوتا ہے ہیر فالیکلز کو مجبوط کرتا ہے بالوں میں شائن لاتا ہے اب اس میں آپ دو چمچ آمولہ پاورڈر کا یوز کریں گے جیسے ہی چائے پتی میں تھوڑا سا اوبال آئے تو دو چمچ آمولہ کا پاورڈر ڈال دیں آمولہ کا پاورڈر بال کالے کرنے میں مدد کرتا ہے بالوں کا جھڑنا روکتا ہے ساتھ اس میں کافی ماترہ میں ویٹامین سی ہوتا ہے جو بالوں کے لئے کافی اچھا ہوتا ہے ایک مندر تک اسے اوبالنے کے بعد جب ہلکا سا یہ گاڑا ہو جائے تو ایک چھوٹا چمچ اس میں حلدی ڈال دیں حلدی ڈینڈرف اور ایچنگ کو ہٹاتی ہے انٹی بیکٹیریل ہوتی ہے سکیلپ کو کلین کرتی ہے آپ کے بالوں کے لئے اور آپ کے بالوں کو سفید ہونے سے روکتی ہے بالوں کو ہلدی بناتی ہے اس طریقے سے آپ اسے پانچ مندر تک اوبال لیں اس کے بعد تھنڈا کر کے آپ اسے چھان لیں چھاننے کے بعد کوئی بریش لے لیں یا پھر آپ کوٹن لے لیں اپنے بالوں پر اسے روٹ سے لے کے اندر تک اپلائی کریں اگر ویک میں دو بار لگاتے ہیں تو آپ کے بال دھیرے دھیرے جڑ سے کالا ہونا شروع ہو جائیں گے اس کو لگانے کے بعد دو گھنٹے رکھیں اس کے بعد سادے پانی سے بالوں کو واش کر دیں اگلے دن آپ شیمپو کر سکتے ہیں نیچرل چیزوں سے بنی اس ریمڈی کو میرے بتائے طریقے سے لگائیں بال دھیرے دھیرے کالے ہوتے جائیں گے گھنے ہوں گے اور شائنی بھی ہوں گے جب بھی ہمیں لیسن کو تھوڑا موٹا کرش کرنا ہوتا ہے تو ہمیں ایک چھوٹی جو ادرک کوٹنے والی ہوتی ہے اوکلی اس کا استعمال کرتے ہیں لیسن کوٹنے کے لیے تو میں کبھی کبھی استعمال کرتی ہوں تو لیسن اگر باہر آتا ہے کوٹتے وقت تو اب آپ کو کیا کرنا چاہیے اس میں آپ کو تھوڑا نمک ملا دینا چاہیے نمک ملانے سے یہ اچھے سے کوٹ بھی جائے گا اور آپ کا لیسن بھی باہر نہیں گرے گا آگلی ٹپ میری پنیر کو لے کر ہے پنیر کو ہم دو سے چار دنوں کے لیے سٹور کرتے ہیں اگر فریج میں اسے ایسے ہی چھوٹ دیتے ہیں تو پنیر ہارڈ ہو جاتا ہے جسے اس کا ٹیسٹ بھی خراب ہو جاتا ہے اور اس کا کلر بھی چینج ہو جاتا ہے پنیر کو دو سے چار دنوں کے لیے اگر آپ سٹور کر رہے ہیں تو ایک بول میں پانی لے لیں اور پھر اس میں جتنا بھی آپ کے پاس پنیر ہے وہ رکھ کے اسے کور کر کے پھر آپ فریج میں رکھ دیں کئی دنوں تک آپ کا پنیر خراب نہیں ہوگا نہیں ہارڈ ہوگا ایک دم سے فریش رہے گا اور جب بھی آپ کو اسے یوز میں لینا ہے تو ہلکے گرم پانی میں آپ اسے دو چار منٹ تک رکھیں اس کے بعد آپ اس کا کچھ بھی بنائیں اب آپ کے لئے ایک بہت ہی ٹیسٹی اور چٹ پٹی نیمبو کے اچار کی ریسپی لے کر آئیں ہوں اس اچار کو بنانے کا طریقہ تھوڑا سا الگ ہوگا اور اسی اگر آپ بناتے ہیں تو یہ سالوں خراب نہیں ہوگا آج میں کے لئے بہت اچھا ہوتا ہے تو یہاں پہ میں نے تین کلو نیمبو لیے ہیں کچھ جادہ پکے ہوئیں کچھ تھوڑے تھوڑے ہارے ہیں تو کبھی کبھی نہ کیا ہوتا ہے کہ نیمبو کا چھلکہ کڑوا ہوتا ہے اچار اس کا کھانے میں تھوڑا وہ ٹیسٹی نہیں لگتا ہے اس لئے آج میں آپ کو تھوڑا الگ بتاؤں گی آپ کو کیا کرنا ہے جتنے بھی نیمبو ہے اچھے سے دو چار بار دھولیں اور اسی ایک بڑے برطن میں ڈال کرنا آپ اس میں نمک ڈال دیں اور تین دن کے لئے آپ انہیں نمک والے پانے میں بھگو کر رکھیں جیسے آپ نے آج ڈالے ہیں تو پرسوں آپ ان نیمبو کو نکال کے تھوڑا سر ڈرائی کر لیں سکالے دھوپ میں دیکھیں ان کا کلر چینج ہو گیا چھلکہ دیکھیں کتنا سوفٹ ہو گیا ہے اس اچار کو جب بنائیں گے بنانے کے بعد دو چار دنوں کے بعد یا آپ کھانا سٹارٹ کر دیں جانہ دنوں کے لئے رکھنے کے جرورت نہیں ہے چھلکہ سوفٹ ہو گیا ہے اور اس کا جو کڑوہ پن ہے نا وہ بھی پورا ختم ہو جائے گا اگر سردی کا موسم ہے تو ایک بار آپ کافی سارا گرم پانی کر لیں اس میں آپ نمک ڈال کے رکھیں اور گرمی کے موسم میں آپ تھنڈے پانی میں نمک ڈال کے اسے تین دن کے لئے بھگو کر رکھیں نیمبو کو پانی سے نکال کے میں نے اچھے سے سکا کر ان کو بھاری کٹ لیا ہے اور ان کے سارے بیج آپ ہٹا دیں ریگولر نمک لینے اور کالا نمک لینے اور ساتھ ہی لینے ہیں آپ کو اجوائن اس کے علاوہ تھوڑے اور مسالے لینے ہیں یہاں پہ میں نے لی ہے تین چمچ حلدی یہاں پہ دو چمچ حلدی ڈال دی ہے اب ایک چمچ بڑا والا بھر کے کشمیری مرچ پاورڈر ڈال دیں گے اس سے اس کا چار کا کلر اچھا آئے گا اب اس میں ہم ایک چمچ حلدی اور ڈالیں گے اس کے بعد اس میں ڈال دیں گے ہم ڈیڑھ چمچ بھر کے کرش کی ہوئی تھوڑی سی بری کر لی ہے میں نے زیادہ بری نہیں کی ہے کالی مرچ ایک سے سوا چمچ بھر کے ہم اس میں ڈال دیں گے ہینگ اور دو چمچ بھر کے اس میں ڈال دیں گے اجوائن باقی جتنا آپ نیمبو کا چار بنا رہے ہیں اسی کے حساب سے سارے مسالے لے لیں پہلے ان سارے مسالوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد جو ہم نے یہاں پہ نیمبو کاٹ کے رکھے ہوئے تھا اسے میں نے کاٹنے کے بعد بھی آدھا گھنٹہ دھوپ میں رکھ لیا ہے تاکہ جو بھی تھوڑا بہت موشٹر ہوگا وہ سارا نکل جائے اور جو بھی اس کے بیج جو گہرا ہے وہ آپ سارے نکال دیں یہ جو میں نے لیمن ہے یہ گھر کے اس میں کوئی بھی بیج نہیں ہے تو دھائی سو گرام میں نے ایک برتن میں کالا نمک ڈال دیا ہے اور اس کے بعد اس میں دو سے تین چمچ بھر کے ہم ڈال دیں گے ریگولر نمک باقی آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے بھی ڈال سکتے ہیں اس میں میں جو بھی تیل کا استعمال کروں گی نہ کچھا تیل لے رہی ہوں اس کو ہمیں گھرم بلکل بھی نہیں کرنا ہے اب جو ہم نے مسالے مکس کیے ہیں وہ سارے اس میں ڈال دیں گے اب اس میں ہم تین ٹیبل سپون بھر کے سرسوں کا تیل ڈالیں گے باقی جتنے آپ مسالے لے رہے ہیں اسی کے حساب سے ڈال دیں تاکہ مسالے تیل سے گیلے گیلے سے ہو جانے چاہیے ڈرائی نہیں رہنے چاہیے میرا اجار زیادہ اس لئے میں اسی کے حساب سے مسالے لے رہی ہوں پہلے تیل میں مسالے کو ملا دیں گی اب سارے نیمبو اس میں ڈال کے اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے کہیں پرسے بھی ایسا نہیں لگنا چاہیے کہ نیمبو کے اندر مسالہ نہیں گیا ہے اچھے سے آپ مسالہ نیمبو کے اندر مکس کریں گیلے ہاتھ کا استعمال نہ کریں جب بھی آپ اچار مکس کریں اچار بنائیں جب ہم اسے تین دن کے لئے بھیگو کر رکھتے ہیں پانی میں نمک ڈال کے تو چھلکہ اتنا سوفٹ ہو جاتا ہے کڑوہ پن چلا جاتا ہے اور دو سے تین دنوں کے اندر ہی آپ اسے بنا کر کھا سکتے ہیں زیادہ لمبے ٹائم تک بنا کر رکھنے کے ضرورت نہیں ہوتی ویسے نورملی جب ہم نیمبو کا اچار بناتے ہیں اسے ہم ہفتے دس دن کے بعد ہی کھانا سٹارٹ کرتے ہیں لیکن اس اچار کو آپ دو سے تین دنوں میں ہی کھا سکتے ہیں کیونکہ پورے طریقے سے اس کا چھلکہ جو ہے وہ گل چکا ہوتا ہے نمک والے پانی سے دیکھیں سارا چار مکس ہو گیا ہے تو اب جس بھی ڈبے میں ہمیں ڈالنا ہے اچھے طریقے سے اس کو ساف کر کے دھوکے آپ سکالے دھوپ میں کلر بھی دیکھیں کتنا اچھا آیا ہے اور اس طریقے سے ڈبے میں ڈالنے کے بعد اس میں میں تھوڑا سا کچھا تیل اور ڈال دوں گی اور ڈالنے کے بعد واپس ڈبے کو شیک کر دیں گی اور پھر ایک دو بارے سے ہلا دیں دیکھیں پورے میں چار دن کے بعد آپ کو دکھا رہی ہوں ہمارا اچار کتنا اچھا بن کے تیار ہوا ہے تیل بھی اوپر آ چکا ہے آپ چاہیں تو تھوڑے کم تیل کا بھی استعمال کر سکتے ہیں کھانے میں بہت ہی ٹیسٹی اور حاجمدار ہوتا ہے آپ اسے سال بھر کے لیے بھی سٹور کر سکتے ہیں جب بھی آپ نکالیں تو ساپ سوکے چمچ کا استعمال کریں کبھی اچار خراب نہیں ہوگا کیسے لگی آپ کو آج کی ویڈیو ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کر کے شیئر بھی ضرور کر دیا کریں اپنی فیملی اور فرنس کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں